موسیقی نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ارپی ایس سما چار تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے کہانی فرمانی ناس کی بیٹے کی خاطر بنی سنگر ہر ہر سمبو گا کر آئی سرچوں میں یہ کہانی ہے فرمانی ناس کی جو اندی روہ ہر ہر شمبو گانا ریکارڈ کر کے علماؤں کے نشانے پر آگئی ہے دیون کے کئی مولاناوں نے فرمانی ناس کے شب حسن کی مخالفت کی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ہر ہر شمبو گا کر سلکھیوں میں آئی فرمانی ناس کور ہیں اور انہوں نے ہر ہر شمبو گانا کیوں گایا اتر پردیش کے مظفر نگر زلے کے رتنپوری تھانا چھتر اس محمد پر مافی گاؤں کی رہنے والی فرمانی ناس کی شادی 25 مارچ 2017 کو میرٹ کے چھوٹا حسن پر گاؤں نوافی امران سے ہوئی تھی لیکن شادی کے ایک سال بعد بیٹا خونے کے بعد صحیح فرمانی کو اس کے سسرال والوں نے پریشان کرنا شروع کر گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ فرمانی کے بیٹے کی گلے میں کوئی بیماری تھی جس کے چلتے فرمانی کے سسرال والے اس کو پریشان کر اس پر اپنے مائکے سے پیسے لانے کا دباؤ بناتی تھے اس سے پریشان آ کر فرمانی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے مائکے محمد پر مافی آ کر رہنے لگی فرمانی کے ماں فاطمہ کی مانے تو گاؤں کے ہی ایک ہی وقت راہل عرف و بڑا کے پاس باہر سے کچھ لوگ ویڈیو بنانے کے لئے آتے تھے ایک دن انہوں نے فرمانی کو گاتے سنا جو انہیں بہت پسند آیا بس پھر کیا تھا انہوں نے فرمانی کا گانا ریکارڈ کر یوٹیوب چینل پر ڈال دیا تھا جس کی لوگوں نے جم کر سراحنا کی تھی اس دوران فرمانی انڈین آئیڈل میں بھی گئے تھی لیکن بچے کی طبعیت خراب ہونے کے چلتے اسے واپس آنا پڑا تھا اس کے بعد سے فرمانی یوٹیوب سنگل بن گئی اب فرمانی اپنے بچے کا پارن پوشن گانا گا کر ہی کرتی ہے ان دنوں فرمانی ہر ہر شمپو گانا گا کر سرچوں میں ہیں یا گانا شوصل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہا ہے اپنے پریوار کے ساتھ فرمانی فرمانی کی ماں فاطمہ نے بتایا کہ فرمانی اب گانے گا کر ہی اپنے بچے کو پار رہے کعور میں اس نے گانا گیا تھا اعتراض تو لوگ کرتے ہی ہے کہ مسلمان کی لڑکی گانا گا رہے لیکن جب وہ گانے گاتی ہے تو اسے ہر طرح طرح کے گانے گانے پڑتے ہیں اپنے بچے کو پارنے کے لیے تو اسے سب کچھ کرنا ہی پڑے گا فاطمہ نے آگے کہا کہ فرمانی بھسن بھی گاتی ہے کوالی بھی گاتی ہے سارے ہی گانے گاتی ہے علماؤں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے وہاں کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی پار لیے نماز بھی پڑتی ہے ورنوزہ بھی رکھتی ہے سارے کام کرتی ہے مندر سنجیب بالیان نے ہماری لڑکی کو سمانت میں کیا ہے اپنے یوٹیوب ٹیم کے ساتھ فرمانی ناز ہر ہر شمبو فرمانی ناز نے بتایا کہ میرا پتی دوسری لڑکی سے بات کرتا تھا لیٹا ہوا تو میں نے سوچا اب سدھر جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دوسری شابی کر لی ہے پھر میں مائی کے آگئی اور گانا گانا شروع کر دیا انڈنائی ریل میں مجھے اگلے راؤنڈ کے لیے گولن ٹکٹ مل گیا تھا لیکن اس دوران میرے بیٹے کا آپریشن تھا تو مجھے واپس آنا پڑا تھا فرمانی ناز نے کہا کہ اس تاون میں میں نے گانا گایا تھا جو اچھا چل رہا تھا ہم کبھی بھی یہاں سوچ کر نہیں گاتے کہ ہم کس دھرم سے ہے کلاکاروں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہم جب وہ سٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم صرف کلاکار ہیں یعنی سمجھ کر ہم کام کرتے ہیں کیونکہ یہی ہمارا کام ہے بیوری پورٹ رپیس سمجھار میرے نوجوان ساتھی کو کون سمجھائے گا بلال خان کو کون سمجھائے گا تیکر رحمان صاحب آپ سمجھائیں گے یہ کہنا ہے اسلام میں یہ گانا حرام ہے دس سکیٹ روپی کا ایک سوال ہے بلال بھائی سے میرا ایک غلام صاحب ایک سکن نگت ایک سکن بس میں آتیکل رحمان صاحب کو ایک بار انٹروڈیوز کرنا چاہ رہی ہوں روپی کا دی یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے دیکھیں ہم مبارک بات تو دے رہے ہیں فرمانی کو بھی اور فرمان صاحب کو بھی مبارک بات دے رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی اتنی محنت رنگ لائی ہے اور غلام سرور صاحب کا بھی شکریہ یہ روری وادی جو سوچ ہے بلال خان صاحب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اوٹھو ڈوکٹ اسلام کی اب جگہ 21st سینچوری میں نہیں ہے حرام آپ ہر چیز کو قرار نہیں دے سکتے ہیں آج کے یوہاں کو آپ بیڑی میں جتنا بان لیں گے جتنی کوشش کریں گے تو اتنا ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے سکشم ہو چکا ہے پر بلال خان صاحب بلال خان صاحب ان کی ان کی سوچ پتہ نہیں کیوں روڑی وادی ہو گئی ہے نہیں نہیں لیکن نہیں ربکہ جی لیکن ان کو ہم کو سمجھانا یہ پڑے گا دیکھئے کہ نماز اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو عوش سے آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں اللہ کی یاد اور نماز سے جو چیز غافل کر رہی ہے اس کو آپ پابند کر دیجئے لیکن جب تک کہ ایک مسلمان اپنے 5 بیسٹک ٹینٹس کو اپنا رہا ہے نماز قرآن روزہ حج کو اپنا رہا ہے اب آپ اس کو حرام نہیں کریے آپ اس کی جو قابلیت ہے جو اس کا فن ہے جو اس کا ہنر ہے اس پر مہربانی کر کے آپ پابندی نہیں لگائیے بلال خان اوش سے اس کو نماز کی دعوت دیجئے میں بالکل ان کی آواز کا قائل ہوں اس طریقے سے انہوں نے گایا بہت شاندار میں قائل ہوں لیکن اسلام ایموشن سے نہیں چلتا ایک جیب میں رکھیں گے میں دیوانہ ہوں میں قائل آواز جو اسلام کی بات چل رہی ہے وہ ایموشن سے نہیں چلتا اسلام اچھی بات آپ اچھے اچھی بات کریں غلام سرور صاحب نے بہت شاندار بات اجیب صاحب نے کہا اسلام میں جو لکھا ہمارے حدیث میں لکھا وہ چیز جو انہوں نے مینشن کی وہ الگ چیز لیکن آپ ایموشنز کو کھیل کے میں خود تعریف کر رہا ہوں میں ان کا کوئی وہ نہیں کر رہا بیروت کرنے نہیں بیٹا کہ انہوں نے غلط گیا یہ وہ بلا میں اسلام اس بات کو کہا گیا میں وہ کیا دیکھیں میں میک سوال میرا میں آپ بتا بتائیے 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 آپ نے جیس طریقے سے کہا میرا رائٹ ہے میں کر رہا ہوں لیکن اگر یہ پوری دیش میں جا رہا اچھے ان کے publicity ساری چیز ہو رہی ہیں ان کے لئے فائدے مند لیکن اگر کچھ لوگ سننے یہ ان کے فائدے مند سننیے ان کو پوری دیش ہنے جا کے لئے فائدے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ایک سنگیے میں بھی کیا رہا ہوں وہ ایسے ہوں جیس طریقے فتوہ ظاہر کرنے کی بات کچھ فتوہ کس نے کہا فتوہ 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 ہو جائے کس نے فتوہ فتوہ لیکن اب ہم یہ سامنے آگر کہیں کہ یہ کر رہے یہ میرا وہ نہیں فرمانی کچھ پوچھنا چاہی میرا سنی سر میری سادھی حسنپور ہوئی تھی میں ایک مسلم ہوں میرے حسنپور نے مجھے تنا دکھی کیا اتنا پریشان کیا دوسری لڑکیوں سے بات کی پھر میرے گھر آنے کے باد اس سے سادھی بھی کر لی تو میں نے اس کے لیے کاروائی بھی کی سب چیز کیا میرا ایک چھوٹا سا بچہ گود میں جسے میں اپنے گھر پہ رہی میں انتظار کیا خوب انہیں سمجھایا سب سے منت اپنی بیرادری میں بھی جو ان کے گاؤں کے مین آدمی تھے جو پردھان تھے یا مسلم تھے میں نے سب سے ریکویشٹ کی میرا سمجھوتا کرا دو میری بات وہ کروا دو تو میری کسی نے کچھ نہیں سنی میں اپنے گھر پہ رہی اپنے بچے کو میرا بھائی نہر میں سے نکال کہ میرے بچے خود دود گھڑ دیب اس کے بعد میں دیکھا کچھ دن میں رہی گھر پہ پتہ لگا کہ دوسری سادھی کر لی میں وکیل کے پاس گئی مسلمان وکیل ہیں ان سے کہا کہ یہ جائز ہے بچہ ہے طلاق نہیں ہوئی کیا اس میں سادھی جائز ہے کیا بتاؤ میں نے کتنا کیا کہ اگر بیوی مر گئی سادھی کر لیکن جب دیوی جندہ ہے بچہ ہے اس کا چھوٹا سا اس کو آج تک دیکھ نہیں آیا میں مقدمہ کیا کیا ہر جگے میں اتنی ٹھوک رکھا کہ ان کو کسی ہونا چاہیے چلو میں ساتھ جو ہوا آگے کسی کی ساتھ داؤ لیکن اس چیز پر اب تک کوئی بھی کچھ نہیں ہوا جس سے میری ساتھ بھی ساتھ بھی کلی بچہ بھی اس کے میں آج بھی ایسی ہوں لیکن میں نے بچے کیلئے گانا شروع کیا اپنے بھائی کی ساتھ رہ کے جو بھورا ڈھولک ہے راہول بھائی سارے اپنے میرے پریوان نے سب نے مجھے سپورٹ کیا اور اپنے گانے پہ میں یہ گانے لگی تو اس ٹیم پہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی آج اگر میں نے بھچن گا دیا تو کچھ ہیں جو کہ رہے لیکن ایسا نہیں کہ مولانا انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کسی نے بھی تو اس کے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ مجھے بھی انصاف ملنا چاہیے میں اتنی پریسان ہوں نہ میرا طلاق ہوا اور وہ انسان اب بھی خوشی سے جیرہا اپنے جیسے بھی اس کی جیماری کر رہا اگر میں کہیں لے کے بجاتے بولتے دیں کہ یہ تو جائز ہے ساتھ نہیں کا جائز ہے بتاؤ اسے کیا خبروں میں اب تک